بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے سہر ساجد اور میرا آج کا ٹاپک ہے الیکشنز 1937 یہ الیکشنز کیوں کیے گئے تھے اور ان الیکشنز میں کس کس پارٹیز نے شرکت کی تھی اور کس پولیٹیکل پارٹی نے اس میں لیک کیا تھا اور کس پولیٹیکل پارٹی نے اس میں لیڈ کیا تھا یہ سب میں آج آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی 1937 الیکشن 1937 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیک گراؤنڈ کو زہن میں رکھیں کہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انڈین ایک 1935 میں بن چکا تھا جو کہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں وائٹ پیپر ملا تھا اس کو آگے چل کر 1935 ایک کا نام دے دیا گیا تھا اب ایک تو بن گیا تھا لیکن اب برٹیس چاہتے تھے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی مقبولیت کو چیک کرتے ہیں کہ کس پارٹی کی کتنی مقبولیت ہے تاکہ فیصلہ کر سکیں کہ کس سوبے میں کون حکومت کرے گا سینٹرل میں کون کرے گا اور پرویٹشنل میں کون کرے گا بیک گراؤنڈ پہ ہم بات کر چکے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گی پاکستان الیکشنز کب کنڈپ کیے گئے تھے دی الیکشن واس کنڈکٹڈ ان جنویری 1937 یہ الیکشن جنویری 1937 میں ہوئے تھے الیکشن انڈیا کے یارہ سوبوں میں کیے گئے تھے مدراس یو پی سی پی بہار رمبئی اسام نڈوی ایف پی بنگال پنجاب انڈ سید یہ وہ الیکشنز پہلے الیکشنز جس میں مسلم لیگ نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کے علاوہ باقی فیمس پارٹیز کونگرس خدای خدمتگار اور باقی پارٹیز نے بھی ان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا جیسے کہ میں پتہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ انیس سو چھے میں بنی تھی اور نائنٹین ٹھئی سیون میں یہ الیکشن یعنی اکتیس سال مسلم لیگ کی اگزیسٹنس کو ہو چکے تھے اور اکتیس سال بعد یہ الیکشن ہوتا ہے اس الیکشن میں مسلم لیگ کچھ اچھا پرفارم نہیں کر سکتی تھی یہ الیکشن سیپریٹ الیکٹریٹ کے تحت ہوئے تھے یعنی جدہ گانہ انتخاب تھا یعنی مسلمان مسلم لیڈرز کو ہی ووٹ کر سکتے تھے اور ہندو لیڈرز کو ہی ووٹ کر سکتے اور باقی کمیونٹیز اپنی پارٹیز کو ووٹ کر سکتی تھی یہ الیکشن فیبری نائنٹین ٹھئی سیون میں ختم ہوئے تھے اور اس کا کیا ریزرٹ لکھلا تھا یہ ہم آگے دیکھیں گے اگر مسلم لیڈ کی پرفارمنس کی بات کریں سیلیکشن میں مسلم لیڈ کچھ اچھا پرفارمنس نہیں کر پائی تھی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو گریٹ ڈسپوائنٹ میں دیتی اگر ہم سیٹس کی بات کریں تو مسلم لیڈ بنگار میں پندرہ پنجاب میں دو سندھ میں زیرو پمبئی میں سیٹس لے پائی تھی لیکن خدای خدمت گار بڑے ہی مارجن سے جیتا تھا اگر ان شارٹ ہم دیکھیں 482 سیٹس بار ریزور پر مسلم جن میں صرف 109 سیٹس سیٹ پائی تھے لیس دن ون تھرڈ سیٹس جو ان کی ون تھرڈ سیٹس کی ڈیماند مسلمانوں اس سے بھی کم سیٹس لے پائی تھی اور جو ان کی باقی ریمیننگ سیٹس جو ان کی ریزور سیٹ میں سے بچھتی تھی وہ بھی کانگریس جیت گئی تھی اس میں بھی مسلمانوں کا شکست کسان کرنا پڑا تھا ہم نے مسلم league کی پرفارمنس کی بات کر لی اب ہم کانگریس اور اگر ہم کانگریس کی سیٹس کی بات کرے کہ انہوں نے کتنی سیٹس حاصل کی جیتی تھی تو ان کو ٹوٹل سیٹس 1585 ریزور ہوئی تھی جن میں سے 707 سیٹس جیت گئے تھے یعنی جو پروینشل لیجسٹیٹیو کی سیٹس تھی 1585 ان میں 707 سیٹس انہوں نے win کر لی تھے اور اس کی پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو ہنڈرڈ میں سے 44 to 45 پرسنٹ سیٹس کانگریس نے لے لی تھے ہم نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی پرفارمنس اس الیکشن میں دیکھی جسے ہمیں اس الیکشن کا کلیرلی ریزورل یہ پچھواتا ہے کہ کانگریس یہ الیکشن جیت گئی تھی اور مسلم لیگ الیکشن ہار گئی تھی اور why مسلم لیگ پیر ان اس الیکشن یہ ہم اب اگلی نیکس سلائیڈ میں دیکھیں گے قولیس آف پیلیر مسلم لیگ وہ کیا وجہات تھی کہ مسلم لیگ 1937 کے الیکشن میں ہار گئی تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ آپس میں ہی ڈیوائیڈ ہوئے تھے یعنی مسلم لیگ شافی اس وقت اس نے مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ جب قائد عظم سیپٹ الیکٹریٹ پہ کمپرمائز کر لیا تھا تو وہاں پہ مسلم لیگ شافی لاہور گفت وہ الگ ہو گئے تھے لیکن بعد میں ساتھ ہو گئے تھے لیکن جب الیکشن کا وقت آیا تو انہوں نے خاص توجہ نہیں دی اور قائد عظم کا اس وقت میں ساتھ نہیں دیا تھا خدای خدمت گار پارٹی جو کے نو ایف پی میں بڑے ہی مارجن سے جیتی تھی اس نے مسلم لیگ کے ساتھ اٹیج ہونے کے بجائے کانگری کے ساتھ اٹیج ہو گئی اور انہوں نے وہاں منسٹری بنا رہی اس طرح مسلمان اور مسلم لیگ آپس میں ہی ڈیوائیڈ ہوئے تھے اور انہیں آپس میں ایک جسی کا ساتھ نہیں دیا سیکنڈ شورٹ ٹائم پور مسلم لیگ فور کیمپین یعنی مسلم لیگ کمپین یعنی مسلم لیگ جہاں پہ کمپین کرنے لگتے تھے وہاں ہندوز بھی کانگریس پارٹی بھی آ جاتی تھی اور مسلمان کے لیے کوئی ہرڈلز کر دیتی تھی جس کی ویرہ پر وہ صحیح سے کمپین نہیں کر پائے پنجاب مسلم لیگ دیڈ نوٹ سپورٹ ایسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں مسلم میجورٹی ہے لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ پنجاب میں صرف دو سیٹ سیٹ پائی تھی یہاں پہ بھی مسلمان نے مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کیا بریٹش سپورٹ ٹو کانگریس بریٹش نے مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کیا بریٹش نے پورا سپورٹ کانگریس اس لیکچن میں دیکھا کہ الیکشن نائنٹین تھرٹی سیون کا بیکگراؤن الیکشن نائنٹین تھرٹی سیون کب ہوئے تھے اور اس میں کون کون سی پارٹی نے پارٹی سپیٹ کیا تھا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کی پرفارمنس اس الیکشن میں دیکھی اور اس الیکشن کا کیا ریزرٹ لکھلا وہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ کی کیا وجوہات جن کے بنا پر یہ الیکشن ہار گئی تھی اور یہ تھا آج کا میرا لیکچر نائنٹین ٹھٹی سیون پہ آئی ہم آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی تھنک